میں اس کو ذرا پڑھ لیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے یہ اپدارہ نو جس کا ایک میں لکھا ہے کہ پربند تنتر اپراد پربند تنتر یا سنستہ یا سمیدائی تو بھاگیداری یا انیہ کے کسی ندیشک بھاگیدار پربندک سچیو یا انیہ دیکاری کے سہمتی یا ان کے کسی اپیکشا کے فضل صورت کاریت کیا گیا ہے اس میں عدیقش کیوں نام کیوں نہیں لکھا کیا مادمک سکشا بورڈ کا عدیقش ہے آپ نے جان بوجھ کر کے مادمک سکشا بورڈ کے عدیقش کو بچانے کے لیے اس میں سے عدیقش نام ولوپید کیا ہے اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا جب کیوں کہ یعنی آپ اپنے اپرادی کو تو بچانا چاہ رہے ہو اور باقیوں کے اس میں نام لکھ کر کہ آپ ویدھیک لارہے ہو اس ویدھیک سے آپ کا ہوگا کیا اب دوسرا میں ایک مددہ بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ پرکشا میں آپ نے اپرادیوں کے نام بھی دیکھتا لیا ہے لیکن پرکشا کیندر بنانے والے پرکشا کیندر جان بوجھ کر کے ریموٹ ایسے جگہ بنا جاتا ہے جہاں پر نکل ہو جہاں میں دوسرے پرگاہر کے کوئی پہنچی نہیں سکے آکے پرکشا کیندر بنانے والا کون ہے پھر پیپر میں جو وسنگتی آتے ہیں جس کے کانے سے لوگ کوٹ میں جاتے ہیں اس کے معاملے میں یہ چھپ ہے اور تو اور اس سارے پرکرن میں مہمانی ہے سبابتی مہد ہے میں کہنا چاہوں گا جیدی ہمت تھی تو یو پی گورنمنٹ کی طرح کوئی ویدھیک نہیں لائے گئے وہاں پہ وہاں پہ سیدھے آدیش دے دیئے دوشی افسر نیتاؤں کی سمپتی ضبط کی جائے گینگیسٹر کانون لاغو کر دیا راسو کا لاغو کر دیا اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیئے تب بھید دیابت ہوتا ہے یعنی آپ کے اس طرح سے تھوڑی آپ نے بھی دیکھ لائے کانون منایا اس کو کوٹ کے اندر آپ لے جائیں گے اور کوٹوں کے اندر اس کا مقدموں کا ایک امبار لگ جائے گا جس مقدم ہے کوئی جواب تک نہیں آئے گا اور اس پرکار کی سرکار کی کارپنالی کا میں نے ذکر کر دیا یہ پورا کا پورا راجنیتک سرکشن اس کا ذمہ دار ہے اور تو اور جو راجعارو لی جو بورڈ کے چیئرمن تھے انہوں نے سویم نے ہٹنے کے بعد کہا کہ جو کچھ بار راجنیتک سرکشن میں ہوا لیکن وہ راجنیتک سرکشن کیا ہے آج تک ان سے کوئی پوچھ نہیں پایا میں سدن کے ذمہ داری صاحب کہتا ہوں یہ دی اے سو جی جارو لی کو گرفتار کر کے اس کے پورتار کرے لیٹ بل پر بولی ہے بلی ہے ریٹ کا معاملہ ریٹ کے مادرک سرکشن بورڈ کے چیئرمن ہے ریٹ کا انہی کے عدیشتہ میں ہوئی ہے میں پیپر کے اس کیلہ کہیں دور نہیں جاؤں گا اے سو جی کی جان چل رہی ہے یہ دی اے سو جی ان کو پوچھے گی ان کو گفتار کر کے مانگ کرے گی تو راجنیتک سرکشن میں کون ہے یہ معلوم پڑے گا جبکہ ویدھیک لانا سرل ہے پارت کرانا بھی محومت کے عدار پر کرا لوگے اس کی کریام انتی کیسے ہوگی اصل میں کریام انتی کا ہی سب سے بڑا مدہ ہے اور کریام انتی اس لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں اوپر تک کے سارے لوگ لپت ہیں میں ریٹ کیا دی آپ ذکر کروں پیپر لیک ہوا پیپر لیک کس نے کیا پورا کا پورا جتنے لوگ ہیں نام آخوار میں بھی آ چکے میں اس کے زیادہ پڑھوں گا نہیں اس کے اندر ہمارے ایک منتری اس کے سنیوں جک ہیں راشتری سنیوں جک ہیں یہ سارا جہاں نے راجیو سٹیڈی سرکل راجیو سٹیڈی سرکل ایک سنستہ ہے اس کے سنیوں جک ہیں اور سارے سارے جتنے لوگ رفتار ہوئے ہیں وہ انہی کے ہوئے ہیں سباز یادہ ہو بیروہ گوٹوہ سنیتہ پچوری پردی پارشاہ دیویندر پرمار ماننی صدق سے بل پر بولیے بل ہے ریٹ کی پریشاہ بلوں کے پریشاہ پر نینتر لانے کی جائی ہے یہ پریشاہ میں کس طرح سے انوچی سادن میں بل کو پڑھکا ہوں پلیز یہ انوچی سادن کا اپیوگ ہے یہ انوچی سادنوں کا ہی ویدیک ہے یہ انوچی سادنوں کا ان لوگوں نے اپیوگ کیا اور جب منتری اس میں انوال ہوں گے انوچی سادنوں کے کروانے میں تو پھر وہ کیسے رکے گی اس لئے سب سے پہلے میں آپ سے مانگ کروں گا کہ اس کے اندر اس پرکار کی جو ویرکتیاں ہیں اس کے اندر ریٹارڈ لوگ لگائے جاتے ہیں جس کے کارنے سے سمجھے آتی ہے راج نیتیق ویرکتی راجی سٹیڈی سرکل کے لگائے جاتے ہیں اور دوسرا ان ساری پرکشاوں کے کبھی آڈٹ نہیں ہوتی پیسے لاکھوں کروڑوں اور بو روپے آتے ہیں جاتے ہیں لیکن اس کی کبھی تک آڈٹ نہیں ہوئی اور جب آڈٹ نہیں کراؤگے سیوہ نیتی لوگوں کو لگاؤگے تو اور ریٹ میں تو کہنا ہوں اجمیر کے سارے مادنوں کے سکشا بورڈ کے ریٹائر لوگ لگائے تھے ریٹ میں اور اس لئے کارینٹ سے پیپر کہا اٹھوا کس نے کہا تھا کہ پیپر کے جو پیپر نکالا گیا وہ انوچی سادن تو تھائی تو کس کے سنکل میں کس نے پیپر رکھوائے ذرا اس کی جانچ ہوئی کیا پیپر سنکل میں رکھوائے گئے چاپ بھی دو دو دے دی گئی جا کے نکالو پیپر اور لے جاؤ کروڑوں روپے کماؤ یہ ریٹ کی پریقشا کی انوچی سادن نہیں ہے تو کیا ہوا میں انوچی سادن پہ بول رہا ہوں اس انوچی سادن کے انتصاد اس میں کس نے کہا کہ وہاں پہ پیپر رکھوانے کے ساتھ پرائیویٹ لوگوں کو لگاؤ سرکاری لوگوں کو لگاتے کہتے ہیں کلیکٹ اور ریس پی کے انتر کے پیپر رکھتے لیکن پیپر نہیں رکھے جاتے یہ ساری سیجے ملی بھگت تھی جس میں عربوں روپے کا لیندین ہوا ہے اسے سب سے پہلے راجیو سٹیڈی سرکل کے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں چاہے اسے منتری کیوں نہیں ہو چاہے مکہ منتری کیوں نہیں ہو اس کے خلاف سی بی آئی کی جانچ کروائی جائے ہم آکر کے کروائیں گے ان کو جیل میں بھیج کروائیں گے اس پرکار کیلئے استطیق ہے اتا ہمیں آپ سے مانگ کروں گا کہ اس کے لئے دو باتیں کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا کہ اس میں آپ یعنی بل بنا نہیں تھا تو ایک جیوڈیشل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بناتے ایک جیوڈیشل کمیشن بناتے جو اس تاریخیں ویچار کرتی کہ یہ تو راجنیتی بیکتی ہیں یہ تو اپنے ہت کی بات کریں گے کریانتی نہیں کو کرنی ہے یہ کریانتی کرنی ہی پاہیں گے جب کریانتی ہوگی نہیں تو اس پرکار کے ویدیگ لانے کا کیول لوگوں کے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے آنکھوں میں کیول دھوز جھوکنے کے علاوہ دوستو آج میں آپ سب کو بہت ہی بڑی اپلیکس کے بارے ہمیں بتانا چاہتا ہوں جو ڈیلی اندورہ بنائیں گے اس ساتھ ڈیلی لینڈ نے آئی ایچیو اسکولی سیب ایکزام رکھا ہے جس میں پارٹ لے کے آپ لے اپٹو موبائل پون سمارٹ واسٹ بھی جیسے سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیوئی لنک پہ کلک کر کے جلدی سے اسکولی سیب رجیسٹر کیجئے اور یہ پرچاس کروڑ کی اسکولی سیب جیتنے کا موقع دوستو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ پہلی بار کسی نے بڑے سیرو کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور گرامنٹ باگو تک کولیٹی ہے جو کسیوں پہنچانے نہیں لیا ہے یہاں انگلیز کا ساتھ ہندی مادی میں بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیلی لینڈ جلدی اپنا ایپ بھی لانے والا ہے جہاں آپ کو لائیو کلا سیر سیریز اور کیوز ملے گی تو آپ ایٹ کسی بات کر رہے ہیں جہاں لینڈی اس کے سمدیرے کا ہوئی نام جیتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ جیوڈیشل کمیشن بنا کر کے اس کے آدھار پر واپس بنایا جائے جلد بازی میں پارت نہ کیا جائے اس لیے اس پہ نشطی طرح سے اس کو چھے مہینے کے لیے آپ جنمت کے لیے پرشائز کیا جائے جلد بازی میں پاس نہ کیا جائے دھنیوار دھنیوار سباپتی مہدے آپ نے مجھے راجستان ساروزینک پرکشا بھرتی کے انوچت سادنوں کی روک تھام کے ابھیوپائے ویدھیک دو جار بائیس پر بولنے کا اثر دیا مانیو سباپتی مہدے